اگر کسی نے جمعہ کے روز روزے کی حالت میں صبح کی تو اس کو چاہیے کہ روزہ کھل دے مطلب یہ کہ جب آگے پیچھے روزے رکھنے کا ارادہ نہ ہو اس سے پہلے جمعیرات کو بھی نہیں رکھا اور بعد میں سنیجر کا بھی ارادہ نہیں ہے خاص جمعہ کی تخصیص کی ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ اس روزے کو کھل دے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں اب جمعہ کے دن سپیشل روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ ماں تو فرماتے ہیں جمعہ کے دن سپیشل روزہ رکھنا مکروح ہے یہ ہمارے حنفیہ میں سے قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے نمبر دو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ بھی اور دنوں کی طرح سے ہے جیسے اور دنوں میں روزہ رکھنا جائی سے جمعہ کے دن بھی رکھنا جائی سے کوئی حرج نہیں ہے رقص رکھتے ہیں یہ تو ہمارا مسلک ہے بلکہ شیخ نے نقل کیا بل یندبو مستحب ہے جمعہ کا دن برکتی دن ہے رکھنا چاہیے روزہ ندب اور استحباب کا نقل کیا لیکن پھر آگے شیخ نقل کرتے ہیں نور و نیزہ میں لکھا ہے کہ جمعہ کو سنگل آؤٹ کرنا خاص روزے کے لیے یہ مکروح ہے درد مختار میں بھی یہ صحیح لکھا ہے تحتاوی میں بھی لکھا ہے شامی نے بھی اسی کو بیان کیا تو خلاصہ یہ کہ جمعہ کا قول ہوا کہ جمعہ کی تخصیص نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ اس کی چند وجوہات ہیں وہ میں حدیث کے بعد پھر بیان کرتا ہوں حدیث پہلے پڑھ رہتے ہیں جابر سے میں نے پوچھا کیا حضور نے جمعہ کے روز روزہ رکھنے سے منع کیا ہے کہاں ابو عاصم کی علاوہ نے نقل کیا مطلب یہ ہے کہ انفرادی طور پر روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اسی طرح اور روایت میں بھی ہے کوئی بھی تم میں سے جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ ایک دن اس سے پہلے یا ایک دن اس کے بعد بھی رکھے کمبائن کرے تو ٹھیک ہے حضرت جوہیریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے جمعہ کے دن اور ان کا روزہ تھا پوچھا کیا تم نے گدشتہ کل جمعہ رات کو بھی روزہ رکھا تھا کہا نہیں جی فرمایا کیا تمہارا ارادہ آئندہ کل یعنی سنی جر روزہ رکھنے کا ہے انہوں نے کہا نہیں کل کا تو ارادہ نہیں ہے فرمایا فافتری تو آج اپنا روزہ کھوڑ لو اس سے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ استعلال کر رہے ہیں کہ جمعہ کو سپیشل ہی روزہ نہیں رکھنا چاہیے اگر رکھنا ہے تو جمعہ رات کو بھی اس کے ساتھ جوئن کرو جمعہ رات نہیں کرنا ہے تو سٹرڈیو کو اس کے ساتھ جوئن کرو کنیکٹ کرو لیکن سنگل آؤت مت کرو یہ امام بخاری کا استعلال ہے یہ جو مسئلہ ہے جمعہ کی دن روزے کا حضور نے منع فرمایا تو اس منع کرنے کی حکمت کیا ہے کیوں منع کیا ہے اس میں چند وجوہات بیان کی گئے امام نبوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس لیے حضور نے منع فرمایا کہ جمعہ کے دن مسجد میں صویرے جانے کا حکم ہے اور ذرا نفلیں پڑھنا نفلیں پڑھنا قرآن پڑھنا سورہ کہف پڑھنا چاشت کی نماز پڑھنا یہ پسندیدہ ہے تو چونکہ جمعہ کے روز ذرا عبادت خوب کرنا مطلوب ہے اور کسی نے روزہ رکھ لیا تو کمزور پڑ جائے گا وہ عبادت نہیں کر پائے گا اس لیے فرمایا جمعہ کے روز روزہ نہ رکھو احتیاط کرو یہ دوسری علت امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہم کو بھی کبھی پیر جمعیرات کی روزے کا بہت شوق ہوتا ہے میں نے ٹرائی بھی کیا لیکن لمبے لمبے روزے ہیں تو پھر سبق پڑھانے میں پراملوم پڑھتا ہے مطالعہ کرنا سبق پڑھانا پھر اس میں کمزوری ہو جاتی ہے اس لیے مجھے نہیں رکھا جاتا پیر جمعیرات کا روزہ چھوٹے روزی ہوں گے بھی رکھیں گی انشاءاللہ پرنا یہ چونکہ فرمایا عبادت سے کمزور نہیں پڑھنا چاہیے اہم کام جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے جو ہمارے لیے اہم کام یہ ہے اس لیے ہم کو اہم کی طرف توجہ دینی چاہیے بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ فرمایا کرتے تھے مجھے پتا ہے روزے کی بڑی فضیلت ہے لیکن میں روزہ جب بہت رکھتا ہوں تو مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا قرآن پڑھنے میں مجھے دشواری ہوتی ہے اب بوڑا ہو گئے ہوں اس لیے میں قرآن کی تلاوت کو ترجیح دیتا ہوں روزے پر بہت قرآن پڑھتے تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ کوئی کسی دوسرے اہم کام کو ترجیح دے تو اس کی گنجائش ہے تو جمعہ کے روز چونکہ اور بہت سی عبادتیں کرنی ہیں غسل کرنا ہے جلدی آنا ہے اور مسجد میں بیٹھے رہنا ہے گھنٹوں بیٹھنا ہے اس لیے فرمایا روزہ نہ رکھو تاکہ وہ عبادت کر سکتا یہ امام نبوی نے نقل کیا نمبر تی حضور نے جمعہ کی تعظیم میں مبالغہ یعنی ایگزاجریشن نہ کر دے جیسے یہود نے سنیچر کی تعظیم میں بہت مبالغہ کر دیا تو کہیں امت محمدیہ بھی جمعہ کی تعظیم میں حد سے آگے نہ نکل جائے اور کچھ اور ہی دو قدم آگے بڑھ جائے زیادہ ہی کرنے لگے روزے کو حضور فرما دیں تو جمعہ کو روزہ بھی رکھنے اور اس کے بعد دوسرا کام بھی نہ کریں جاپ پر بھی نہ جائیں اور تجارت بھی نہ کریں کام کاج بھی نہ کریں بیٹھے رہیں گھر میں آرام ہی آرام کریں جیسے یہود سنیچر کو آرام کرتے ہیں کہتے ہیں سنیچر کو کوئی بھی کام کرنا حرام ان کے ہرام سبت منانا فرض حتیٰ کہ لندن میں ایک سنگاغ میں سنیچر کو ربائی جو ہے وہ اپنا بھاسن کر رہا تھا بیان کر رہا تھا تھنڈی بہت تھی ونٹر کا زمانہ تھا سب تھڑ 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 کہاں پڑھائے تھے تو ربائی جو ہے وہ گیا اور ایک دیکھے وہ اس کی سویچ ہیٹر کی آن کر دی تو ریڈیٹرز آن ہو گئے اور آ کر پھر اس نے اپنا بیان جاری رکھا تو ان یہودیوں نے اس پر کیس کر دیا اور اس کو بس بس کر دیا اس لیے کہ اس نے وہ سویچ دبا کر یہ ثبت کا اپمان گیا بے حرمتی گی بے عزتی گی تو کہاں اس کو ہٹاؤ ہم کو ایسا روائی نہیں چاہیے تو ان کی یہاں تو اتنا زیادہ غلو ہے کہ اس دن کچھ بھی نہیں کرنے گا پس پیٹے رہنے گا ہمارے دوست ہیں کینیدا میں وہ الیکٹریشن ہیں تو وہ جگہ جگہ الارم فٹ کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہودی کے گھر میں الارم فٹ کرنے گئے تو اس نے بولا کہ یہ جو الارم کی لائپ جھپک جھپک ہوتی ہے تو یہ ہفتے میں چھ دن تو جھپک جھپک ہو لیکن سنی جل کو جھپک جھپک نہیں ہونی تھی اس کی سیٹنگ ایسی کرو کہ سنی جل کو یہ آنے جانے پر بھتیب جھپک جھپک نہ ہو کیونکہ یہ ہمارے یہودیوں کے سباک کے خلاف ورزی ہو جائے تھی ہم کہاں رکھا کچھ ایگزاجریشن کرنا شکروں نہ کر دے فرمائے جمعہ کو روزہ مت رکھو تاکہ یہ مبالغہ پر آمادہ نہ کر نمبر چار چوتھی اللہ یہ بیان کی گئی کہ حضور کو یہ در لگا کہیں جمعہ کے روزے کا حکم دے دیں یا اجازت دے دیں تو لوگ جمعہ کے روزے کو واجب نہ سمجھ بیٹھیں بھئی جمعہ کو خاص عبادت بھی کرنی ہے سورے قہب بھی پڑنی ہے اور یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے تو روزہ رکھنا بھی واجب ہے بعض مرتبہ دیرے دیرے ایک نفیل چیز مستحب چیز کو بھی لوگ واجب بنا دیتے ہیں تو حضور کو خطرہ رہا کہ اگر میں اس کی اجازت دوں یا اس کو مستحب کر دوں تو لوگ اس کو واجب نہ سمجھ بیٹھیں تو اس لیے نمبر پانچ پانچمیں علت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگا اگر میں نے یہ روزے کی اجازت دی اور سب نے رکھنا شروع کر دیا اور اللہ کو یہ روزہ بہت پسند آ گیا تو کہیں اللہ اس روزے کو فرض نہ کر دے جیسے تراویہ کے بارے میں حضور نے تین شب بھرابر تراویہ پڑھائی لیکن پھر ڈر لگا کہ اللہ کو بہت پسند آ گئی تراویہ نے فرض جو کر دی تو میری امت مصیبت میں پڑ جائے گی کہا نہیں تم اپنے اپنے طور پر پڑھ لیا کرو یہ اجتماعی طور پر میں نہیں پڑھاتا تو حضور نے اس خوف کی وجہ سے اس کو کہہ دیا اپنے اپنے طور پر پڑھو اجتماعی طور پر نہیں حضرت عمر اس کو سمجھ گئے تھے اس لئے حضرت عمر نے اپنی خلافت کو سنبھالتے ہی تراویہ کو اس حیت پر اجتماعی طور پر کہہ دیا کہ پڑھو اس طرح سے سرکار کو پسند تھی لیکن فرضیت کے خوف سے حضور نے اس کو جاری نہیں کیا تھا تو یہاں پر بھی رمضان یہ جمعہ کے روزے کو حضور نے اس لئے پرسکرائب نہیں کیا کہیں سب رکھنے لگیں پھر اللہ کو بہت پسند آ جائے اللہ ہی اس کو فرض کر دیں فرمایا اس لئے تیکی پیزی جمعہ کے روزہ مخصوص مت رکھو